میں نے حقیقت میں یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کاروباری دنیا کو چھوڑ دوں گا میری پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو خالص تن کاروباری تھا اور میری اصلی تربیت بھی اسی طور سے کی گئی تھی اور یہ ایک بہت طاقتور خیال ہوتا کہ میں اپنے خاندانی کاروبار سے الگ ہو کر اس آرامد حالت سے نکل جاؤں لیکن یہ طاقتور خیال مجھ سے ایک ٹرک کی طرح ٹکرایا اور یہ خیال تھا کلیسیا بنانے کا بائبل کے مطابق کام کرتی ہوئی کلیسیا جہاں لوگ ایک دوسرے سے بیش بہا محبت رکھیں جہاں امیر غریب کا خیال رکھے جہاں تنہا لوگوں کو رفاقت میں شامل کیا جائے اور جہاں لوگ اپنے لیے مقصد حیات حاصل کر سکیں جو اس مادہ پرست دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہو اور میں نے اپنے ساتھ چند دوستوں کو لیا اور ہم نے ایک چھوٹا تھیٹر کرائے پر لے کر ایک چھوٹی کلیسیا کا آغاز کیا اور ہم نے بہت سی غلطیاں کی لیکن خدا نے کام کیا اور اس نے اس زبردست طریقے سے کام کیا اور عجیب طور سے لوگوں کی زندگی میں کام کیا کہ کلیسیا ایک درجے سے دوسرے اور دوسرے سے اگلے درجے تک بڑھتی چلی گئی اس چھوٹے سینما تھیٹر میں ساڑھے چھ سال گزارنے کے بعد خدا نے ہماری کلیسیا کے لیے یہ زمین مہیا کی یہ ہماری نظر میں حیرت انگیز موجزہ تھا اور ہم نے امارت کو تعمیر کرنا شروع کر دیا اور ہمیں احساس ہونا شروع ہوا کہ خدا صرف سینکڑوں لوگوں کو ہی اپنے رشتے میں شامل نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہزاروں افراد کو اور ہم اگلی نشست پر بیٹھ کر خدا کے کاموں کو دیکھنے لگے اور کلیسیا بڑھتی گئی اور جلد ہی بہت سے ملکوں سے پوری دنیا میں سے مسیح قائدین آنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا کیا کام کر رہا ہے اور اس قسم کی گفتگو شروع ہو گئی قیادت کے بارے میں تخلیق کے بارے میں کس طرح تنظیمیں بنائی جا سکتی ہیں تاکہ خدا کا کام ایک لمبے عرصے تک جاری و ساری رہے اور میری زندگی کی شادمانیوں میں میری زندگی کے یہ آخری بیس سال ہیں جس میں میں پوری دنیا کے قائدین کے ساتھ کلیسیا کے بارے میں گفتگو کر سکا ہوں اور کیسے مختلف طریقے سے بہتر طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والی اور شاید عظیم اور پورا سر کلیسیا بنائی جا سکتی ہے چند سال پیش تر خدا نے ہمیں یہ خیال بکشا کہ ہم لیڈرشپ سمیٹ کو دنیا بھر میں لے کر جائیں اور ہمیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ ساری دنیا میں لوگ قیادت کے بارے میں سیکھنے کے لیے کتنے بھوکے ہیں اور یہ سیکھنے کے لیے کہ کلیسیا کس طرح تاریخ کے اس مشکل دور میں حقیقی کلیسیا بن سکتی ہے اس وقت پوری دنیا میں 134 شہروں میں آپ کی طرح قائدین کسی جگہ پر تیار بیٹھے ہیں کہ سیکھ سکیں ہم کیسے بہتر قائد بن سکتے ہیں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا یہ وقت مقصوص کیا ہے بائبل مقدس میں رومیوں بارہ باب اور اس کی آٹھویں آیت میں یوں لکھا ہے پیشوائی کرنے والا سرگرمی سے پیشوائی کریں دراصل یہ خیال بہت سادہ ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قائدین کو بہتر بننا ہے یا قائدین کو خدا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے وہ پیشوہ ہیں اپنی بہترین کوششیں کرنا ہیں اور میں اپنے دل کی گہرائی سے ایمان رکھتا ہوں کہ ہر قائد بہتر بن سکتا ہے اور پڑھنے سے اور مطالعہ کے وسیلے اور دوسرے قائدین سے گفتگو کر کے اور اس سمٹ جیسے اجلاس میں شرکت کر کے آپ اپنی قیادت کی دھار میں ترقی کر سکتے ہیں اور آپ اس خدمت میں بہتر ہو سکتے ہیں جو پہلے ہی آپ انجام دے رہے ہیں جب آپ یہاں گلوبل سمٹ میں آئے ہیں تو ایسا ہی ہوگا میں آپ کے آنے کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خدا سچ مچ آپ کی زندگی میں برکات نازل کرے گا